یا صاحب الزمان یا بارس قرآن کانا رہتا ہے سجدوں میں تولانی اسے لذت آتی ہے اب آپ کو باز کھانا بہت سا اچھا لگتا ہے آپ کھانا کھاتے ہیں آپ کو باز کو کوئی اور چیز اچھی لگتی ہے بچوں وہ گیم اچھے لگتے ہیں آج کل ہر وقت گیم کلتے رہتے ہیں کھلتے رہتے ہیں لوگ بیٹھے ہیں بھائے فیملی بیٹھی ہے بڑے بیٹھے ہیں بڑے بھی کیم میں ہوتے ہیں وہ بھی پب جی میں لگی بھی ایک قوم پوری وہ بھی کھیلے جا رہی ہے کھیلے جا رہی ہے کھیلے جا رہی ہے اگلے کی شادی ہو رہی تھی وہ بھی گیم کھیل لاتا کیوں بہرحال انسان ہے نا دیکھیں انسان کہیں بھی اٹیج ہو سکتا ہے کسی چیز سے لذت ہے نا بھائی کوئی نہ کوئی تو لذت ہے اب یہ لذت اس کو یہاں مل رہی ہے اب یہی جو انسان کو لذت ہے کیونکہ جوان ہے اس لئے میں جوانوں کی مثال دیں نہیں مڑتی ہے اب یہ جو لذت مل رہی ہے شاید کہیں کباب کھانے میں ہو کہیں کھانا کھانے میں ہو کہیں جوس پینے میں ہو دور جاتا ہے آدمی ایک چائے کا کپ پینے بہرحال آپ لوگ تو شاید تم پیتوں کراچی والے زیادہ پینے چاہے چائے پینے آدمی دور جاتا ہے کیا ہے لذت کتنی دیر اتنی دیر ہے کہ جتنی ہے صرف زمان چکھے گی بس زمان کے بعد ذائقہ ختم سب ایک جیسا ہے مریض ہو جائے دنیا کا بہترین کھانا کے لئے ہیں اس کو لذتی میں سوچ جائے کیوں مریض ہے اب کیوں نہیں سے لذت ملتی کہ یہ رات کو کھڑا ہو تیری ہی عبادت کرتا ہے تجھ سے ہی مدد مات کیوں نہیں لذت ملتی کیونکہ مریض ہے مریض ہے مریض ہے اپنے آن کو مریض بنایا ہوا ہے اب ظاہر ظاہر میں سالے میں ملکو ٹھیک ہے لیکن لذت نہیں ملتی سجدہ کتنا لمبا ہے کتنا لمبا سجدہ انسان کر سکتا ہے دو سجدے تو نماز کے شکر کا سجدہ کتنا کرے گا کتنی دیر سر رکھے گا اس سر رکھنے میں بھی دماغ کیوں اور ہوتا ہے فائدہ جہاں سنم کی طرف دل جھکرا ہو یہ سجدے کیا اندر کچھ اور ہے سجدے خدا کو کر رہا ہے لیکن وہ بھی تولانی نہیں ہے سو دفعہ شکر للہ ہوتا ہے سجدے میں ہم سے یعنی دن میں اتنا وقت نہیں ایک دفعہ ڈس دفعی کرلوں شکر للہ الحمد للہ سبحان اللہ استغفر اللہ سجدے میں کرلوں اس کے مطلب کیا ہے عبادت میں رغبت ہی نہیں ہے مجھے لذت ہی نہیں ملتی مجھے دوسری چیزوں میں لذت ہے کھانے پینے میں گھومنے میں پھرنے میں یہ ساری لذتیں کیا ہیں یہ تو ہیواری لذت ہیں یہ تو سب کو ہے اگر یہ کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا اس قابل نہیں کر رہا کہ تم اس کی عبادت میں کھڑے ہوں تو یہ پھر آپ کے جسی کھان کا نہیں جبکہ کیا حدیث تولانی وقت نہیں میرے پاس کہ وہ کائنات کی شہزادی کھانے سے پہلے چودہ چیزیں تعلیم فرما رہی ہیں جہاں عداب ہیں جہاں معرفت ہے کھانے کی معرفت کیا یعنی تم یہ ریکھو کہ یہ خدا نے جب تمہیں ایک لکمہ دیا ہے یہ جو سبزی ہے یہ جو پھل ہے یہ جو جانور ہے یہ کیسے بنا بیلی کہتی ہے یہ معرفت کر کے کھاؤ کہ یہ ایک پھل کے لیے کتنے درخت پہ پانی آیا صورت کی گوشنی آئی ہوائیں آئی پھر خدا نے اس سے تمہیں ایک پھل دیا یہ ایک لکمہ تمہیں معرفت پہ نگل گیا سکتا بی بی فاطمہ دوزار السلام علیہ حدی شان پر بلند سے بلند تن سلام اور دارے مطلب خوب سمجھ رہے کی کوشش کریں یعنی ایک لکمہ انسان کو کامل ملے گئی راست ہوتا ہے اور ظاہر ہے جب یہ لکمہ صحیح نہیں ہوگا تو یہ حرام کی طرف بھی لینا ہے